السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو زخرف القرآن چینل آج میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں نہائیت اہم معلومات دیتی ہوں پندرہ ہزار ایک سو پینسٹھ الفاظ آپ پانچ منت میں یاد کر سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ شروع کرتے ہیں پہلا حرف ہے حمزہ زبر آ اس کا مطلب ہے کیا اے خوا یعنی حمزہ زبر آ کے تین مطلب ہیں اس کا ترجمہ آپ نے یاد کر لیا تو سمجھے کہ آپ نے قرآن پاک کے چار ہزار ایک سو پندرہ الفاظ کا ترجمہ یاد کر لیا کیونکہ قرآن پاک میں حمزہ زبر آ جو ہے وہ چار ہزار ایک سو پندرہ مرتبہ آیا ہے اور پہلی مرتبہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر چھے میں آیا ہے دوسرا لا لا کا مطلب ہے نہیں مت یعنی کہ نہیں کرو مت کرو لا کا مطلب نہیں آپ نے لا کا مطلب یاد کر لیا تو یہ سمجھے کہ آپ نے تین ہزار سات سو بیس الفاظ کو ترجمہ کے ساتھ یاد کر لیا تیسے نمبر پہ فا فا زبر فا فا کا مطلب ہے پس پھر تب یعنی کہ فا کے تین میننگس ہیں اور یہ قرآن پاک میں چوبیس سو مرتبہ لفظ استعمال ہوئے چوتھے نمبر پہ فی فازے یا فی فی کا مطلب ہے میں اور یہ قرآن پاک میں بارہ سو اکانویں مرتبہ لفظ آیا ہے نمبر پانچ من من کا مطلب ہے سے اور یہ قرآن پاک میں پانچ سو اٹھاسی مرتبہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ آپ نے من کی معنی یاد کر لیے تو سمجھے آپ نے مزید پانچ سو اٹھاسی الفاظ کے میننگس جان لیے نمبر چھے اولا اس کا مطلب ہے اس نے کہا اور یہ قرآن پاک میں پانچ سو انتیس مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ نمبر ساتھ الارزو زمین چار سو ترپن مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں الارزو زمین یومہ دن اور یومہ کا لفظ قرآن پاک میں تین سو چورہتر مرتبہ آیا ہے ہوا نائن نمبر پر ہوا وہ تین سو اکسٹ مرتبہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے کل کافیش لم کل تمام سب اور یہ قرآن پاک میں تین سو پچیم مرتبہ لفظ آیا ہے الکیتابو اس کا مطلب ہے کتاب قرآن پاک میں الکیتابو کا لفظ دو سو بیالیس مرتبہ آیا ہے اَنَّاسُ لوگ یہ لفظ قرآن پاک میں دو سو چالیس مرتبہ آیا ہے اگرے نمبر پر يُقِنُونَ وہ یقین رکھتے ہیں اور یہ قرآن پاک میں دو سو چار مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے اَن اَن کا مطلب ہے سے یا بابت اور یہ قرآن پاک میں ایک سو اناسی مرتبہ آیا ہے نمبر پندرہ کافہ روح انہوں نے کفر کیا اور یہ قرآن پاک میں ایک سو چوانے مرتبہ لفظ آیا ہے آپ ان الفاظ کو یاد کریں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں جزاکم اللہ خیئر موسیقی موسیقی